مووی ہے کہ کیسے ایک کوالا باقی انیملز کو اپنے ڈریم ایچیف کرنے میں مدد کرتا ہے اب مووی کے سٹارٹنگ سین میں ہمیں کچھ پاسٹ کے سین دکھایا جاتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کوالا جو اس مووی کا مین کریکٹر بھی ہے وہ تھیٹر میں بیٹھ کر کسی کی سنگنگ سن رہا ہے اسے تھیٹر میں ہونے والی ساری کی ساری پرفومنسز بہت پسند تھیں وہ پسپن سے ہی سوچنے لگیا تھا کہ پڑا ہو کر وہ اسے خریدے گا اب اس کا ایک خواب پورا ہو گیا اب وہ پڑا ہو چکا ہے اور یہ تھیٹر اس کے نام ہے آئیں اب ہم پرسنگ کی طرف آجاتے ہیں کوالا بہت پریشان ہے کیونکہ اس کا تھیٹر ٹیک سے کام بھی نہیں کر رہا اور اس نے کئی ساتھا لون لے رکھا ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں سے چھپتا رہتا ہے اور ان سب کو اس کی اسسسٹین ڈیل کرتی ہے یہاں دوسری طرف ہمیں شہر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اور بھی طرح کیانیملز ہیں اور ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو زندگی میں آگے جانے کے لیے بہت پیشنیٹ ہیں یعنی وہ اپنے کریئر کو سب سے اونچا رکھنا چاہتے ہیں جو کریکٹرز آکے جا کے اس مویے میں دکھایا جائیں گے ان میں سے سب سے پہلا ہے ایک گوریلہ جو بہت بڑی کینگسٹر کا بیٹا ہے اور وہ اپنے فادر کو یہ کہتا رہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کرنے لیکن اس کے فادر صبردستی اسے اپنے ساتھ پورے کاموں میں شامل کرتے ہیں جیسا کہ چوری کرنا دوسرا کریکٹر ہے ایک فیمل پاکیوبائن یعنی ایسا آنیمل جس کی کمر پر بہت سارے کانتے ہوتے ہیں یہ اپنے دوست کے ساتھ بار میں ملکے پرفارم کرتی ہے لیکن وہ اسے کبھی بھی انکریش نہیں کرتا تو یہ پاکیوبائن اسے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ خود کچھ کروں اور میں کر کے بھی دکھاؤں گی تیسرا کریکٹر ہم ایک فیمل ایلیفین کا دیکھتے ہیں وہ جب بھی کچھ کرنے والی ہوتی ہے تو شرما کر پیچھے ہر جاتی ہے پر اس کی فیملی بہت زیادہ سپورٹیف ہے جو تھا کریکٹر ایک بتمیز سا جوہا ہے جو کہ سٹریٹ پر پرفارمنس دیتا ہے لیکن بہت تیلنٹیٹ بھی ہے اور فیفت کریکٹر ہے ایک فیمل پگی اس کے بہت سارے بچے ہیں اور اسے اپنے کریئر کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا اب کچھ دنوں بعد کوالا جس کا نام بسٹر ہے وہ اپنے دوست لام سے ملتا ہے وہ اسے باتیں گنے لگ جاتا ہے کہ میرا تیٹر ٹھیک سے چل نہیں رہا میں بہت پریشان ہوں اور تبھی اس کو آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ سنگنگ اور ٹینسنگ کمپیٹیشن رکھویا جائے اور جیتنے والے کو ایک ہزار ڈالرز دیے جائے وہ یہ کہہ کر اپنی تیٹر میں آ جاتا ہے اور اپنے اسیسٹنٹ سے وہ پیجز پرنٹ کرنے کو کہتا ہے جن پر اس کمپیٹیشن کا ذکر ہوتا ہے اور یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ ایک ہزار ڈالرز ملنے والے ہیں لیکن یہاں پر اسیسٹنٹ کے چھوٹی سی مسٹیک سے پمفلٹ کے اوپر ایک ہزار ڈالرز کی چکا ایک لاکھ ڈالرز پرنٹ ہو جاتے ہیں بسٹر ان کو ریویو بھی نہیں کر پاتا اور وہ سارے کے سارے پمفلٹس ہوا کی وجہ سے اور جاتے ہیں اور پورے سیٹی میں پھیل جاتے ہیں اب ان پمفلٹس کو دیکھیں سارے کے سارے آنیملز اس تیٹر میں آڈیشنز دینے آتے ہیں اور یہ دیکھوئے بسٹر بھی کافی حیران ہو جاتا ہے کہ فا یہ تمہیں بہت اچھا ایڈیا تھا لوگ ایک ایک کر کے آڈیشن دیتے جاتے ہیں لیکن بسٹر کو زیادہ کچھ کوئی پسند نہیں آ رہا ہوتا اب آڈیشنز کے ان پر ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کس کس کو سلیکٹ کریں وہ ایک ایسے گروپ کو جوز کرتا ہے جو کہ فروگز کا ہوتا ہے اور ان کی سنگنگ کافی لا جواب تھی اور اس پاکیومین کبل میں سے اسی فیمل پاکیومین کو سلیکٹ کرتا ہے پر اس کا دوست اس سے کہتا ہے نہیں اس نے مجھے کے سلیکٹ کیا تم بھی نہیں پرفارم کر سکتی آؤ یہاں سے چلتے ہیں اس کے بعد جنہوں نے سنگل پرفارمنس دی ہوتی ہے وہ اس میں سے اسی چوہے کو اسے ایک گوریلا کو اور ساتھی ساتھ ایک کیمر کو بھی جوز کرتا ہے اس کے بعد اس سے آئیٹی آتا ہے کہ اسے ایک اور کنٹسٹن کی ضرورت ہوگی تو وہ اسی فیمل پیگی کو بلا لیتا ہے اور اس کا پیر کسی اور پیگی کے ساتھ بنا دیتا ہے یہ دونوں مل کر کام کر سکیں تب ہی وہاں پر وہ بات کھل جاتی ہے وہ چوہا بسٹر سے کہنے لگتا ہے کہ ایک لاکھ ڈالرز کہ ہم وہ پرائز دیکھ سکتے ہیں یہ سنگر تو بسٹر حیران رہ جاتا ہے اور ادھر تو یہ دیکھنے لگتا ہے ایک لاک ڈالرز اور جب وہ مامفیٹ پڑھتا ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا وہ سب سے پوچھ رہے لگتا ہے کہ ایک کس نے کیا جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اسسٹن کی غلطی تھی تو وہ جا کر اسے بہت ٹانتا ہے اور وہ روتے ہوئے اسے معافی مانگتی ہے اب ادھر وہ فیمل ایلیفینٹ اپنے گھر شاکر کافی اتاس ہوتے ہیں تو اس کے دادا جی وہاں پر آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اچھا خاصا اوڈیشن دے سکتی تھی تم تم خود پر یقین کیوں نہیں رکھتی وہ اسے فورس کرنے لگتے ہیں کہ دوبارہ سے اوڈیشن دو جا کر اور ادھر وہ فیمل پاکیپائن بھی اپنے ساتھی کو منا رہی ہوتی ہے کہ ہمیں جانا چاہیے پاک کی جائے اس فیمل دے گی کہ جس کے اتنے سارے بچے ہیں وہ نے چھوٹ کر کہاں پر آئے گی یا جب ادھر گئی ہوگی تو پیچھے سن کا خیال کون رکھے گا تو اسی سوچ میں وہ گرمیک ایڈوانس سسٹم انسٹال کر دیتی ہے وہ اس نے خودی ڈیزائن کیا ہوتا ہے تاکہ اس کی ایبسنس میں یہ سسٹم اس کے دہیر سارے بچوں کا خیال رکھ سکے ادھر ہم اس ماؤس کو دیکھتے ہیں جو کہ سلیکٹ ہو چکا ہے اسے ایک مائز بہت پسند آتی ہے جس کے ساتھ وہ باہر کھومنے چاہتا ہے اب دوسری طرف ہم گوریلا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فادر کے ساتھ آئے سب سے بہت تنگ ہے اب یہ سارے اپنی کاموں سے فاری ہوگئی تیٹر پہنچ جاتے ہیں تیٹر میں جاتے ہی ان کو ان کے کام اسائن کر دیا جاتے ہیں پر تب ہی تیٹر میں لائٹ چلی جاتی ہے بسٹر بلڈن کے باہر سے ہوتا ہوا دوسری بلڈن سے لائٹ لانے والا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر وہ فیمیل ایلیفینٹ کو دیکھ لیتا ہے جو اسی سے ملنے آئے تھی تو بسٹر اسے پرے ساتھ اندر لے آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ سٹیج مینج کر سکتی ہو اور یہ سن کر وہ فیمیل ایلیفینٹ مان جاتی ہے کیونکہ اس میں سب کے سامنے سینگن یا ڈانسن کرنے کا کوئی کانفیڈنس نہیں تھا ادھر ہم ماؤس کو دیکھتے ہیں جو کور بننے کے لیے بینک سے لون لے لیتا ہے اور اسے ایک بہت مہنگی گھاڑی خریدتا ہے تاکہ جس میں اس کو وہ پسند کرتا ہے اسے امپریس کر سکے ماؤس کو یہ لکھ رہا تھا کہ یہ کامپیٹیشن بہی جیتنے والا ہے ادھر ہم پاکیوپائنز کو دیکھتے ہیں وہ میل پاکیوپائن اس فیمیل پاکیوپائن کو بہت ڈسکرش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو یہ شکروا رہا تھا کہ میرے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتی ہو اور یہ بات اس فیمیل پاکیوپائن کو بہت ہرٹ کرتی ہے ادھر اس گوریلا کے فادر اسے گاڑی شلانا سکھا رہے ہوتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ نیکس ٹائم جب ہم چھوڑی کریں گے تو گاڑی تم ڈرائف کرو گے اور یہ بات گوریلا کو بالکل اشی نہیں لگ رہی ہوتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بسٹر اپنے کام میں بیزی ہوتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بینک مینجر آتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ کافی دیر ہو چکی ہے تم نے لون لیا ہوا ہے تم کب واپس کرو گے اگر کس دن تک یعنی تیڈ لائن تک تم نے وہ لون واپس نہ کیا تو بینک تمہارے سیٹر پر کبزہ کر لے گا اب اس کے بعد بسٹر پریشان ہوگی اپنی اسی لیمپ دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے وہاں پر پیدا چلتا ہے کہ اس کے لیمپ دوست کی دادی ایک بہت مشہور سنگر تھی جنہیں بچپن میں بسٹر سنا بھی کرتا تھا اور وہ فروگ روپ جو ہمیشہ تھیٹر میں لڑتے رہتے تھے آج پہ ان کی ایک لڑائی ہونے کی وجہ سے وہ تھیٹر چھوڑ کے چلے چاہتے ہیں تو بسٹر اس فیمیل الیفینٹ سے کہتا ہے کہ ان کی جگہ تم پرفارم کرو گی پہلی تو وہ دے رہی ہوتی ہے لیکن پھر مان جاتی ہے ادھر وہ فیمیل پیگی جب جب گھر میں پریکٹس کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اچھا ڈانس پرفارم کر سکی تو اس کے بچے آ کر اسے تنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ بیچارہ گوریلا جس کے فاتر اسے بہت تنگ کرتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ پورے کام کرے لیکن گوریلا ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسے اپنی پریکٹس میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا ادھر جو وہ فیمیل پاکیمائن اپنے گھر میں آتی ہے تو میل پاکیمائن کو کسی اور کے ساتھ دیکھتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے تم میرے گھر سے نکل جاؤ تم نے ہمیشہ آج تک میرا کانفیڈنس مجھ سے چھینہ ہے اور ہاں وہ بلکل فری ہوتی ہے اکھیلے پر فارم کرنے کے لئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بسٹر اسی فیمیل سنگر کے پاس جاتا ہے یعنی اپنے دوست لام بھی دادی کے پاس پون سے کہتا ہے کہ کیا آپ ہمارے شو کو سپونسر کریں گی ہمارا شو پہل فیمیس ہونے والا ہے تو وہ سنگر کہتی ہے میں ایسے کسی کو سپونسر نہیں کر سکتی پہلے ماں کر دیکھوں گی اور اگر مجھے لگا کہ انویسٹ کرنا اچھا ہے یہاں پر تو میں ضرور کروں گی اس کے بعد بسٹر اور وہ فیمیل ایلیفنٹ دیاریوں میں لگ جاتے ہیں تاکہ اپنے سٹیٹر کو اور خوبصورت بنا سکیں وہ سٹیج کو اور سٹیج کے بیکگرونڈ کو بہت پیارہ بنا دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تینیے کے لیے شرائننگ سکوٹس بھی ڈال دیتے ہیں جیسے وہ بہت پیارہ لگنا لگتا ہے اب یہاں پر باقی کنٹسٹینٹ اپنے پر توجہو یعنی اٹنشن نہیں دے پا رہے تھے کیونکہ انہیں گھر کی کس اٹنشن تھیں جیسے فیمیل پاکیوپائن اپنے پادنر کی وجہ سے پریشان تھی اور وہ فیمیل پی کی گھر پر اٹنشن نہیں دے پا رہی تھی جبکہ وہ گوریلا اپنے فادر کی وجہ سے پریشان تھا اب گوریلا کی فادر اسے ایک ایسی جگہ پڑی کر جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے چوری گئنی ہے وہ اپنے بیٹے گوریلا سے کہتے ہیں کہ تم یہی کھڑے ہو گوریلا ان کے ساتھ تو چورا جاتا ہے پھر اس کے ذہن میں وہی فنکشن تھا جو آج وہی فیمیس سنگر کے آنے پر ہونے والا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پریکٹس کے لیے جانا ہوگا اب جیسی وہاں دھیٹے میں پہنچتا ہے تب بھی اس کا دھیان نہیں لگ رہا ہوتا اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے اپنے فادر کو چھوڑ کر آنا ہوں تو مجھے ان سے ڈان پرچ جائے گی تو فوراں ہی اپنے فادر کو پک کرنے چلا جاتا ہے لیکن راستے میں بہت ٹرافک ہوتی ہے تو اسے دیل لگ جاتی ہے اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی جب اس کی فادر چوری کر کے باہر نکل رہی ہوتے ہیں تو پولیس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں جیل ہو جاتی ہے اب یہاں پر گوریلا اپنے فادر سے ملنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ I'm sorry لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کمپیٹیشن جیت کے رہوں گا اور ان پیسوں سے آپ کو شروع دوں گا لیکن گوریلا کے فادر کو بہت غصہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں پر وہ گوریلا دیسائیڈ کرتا ہے کہ جو پرائز منی ہے وہ اسے چھوڑا لے گا اور اپنے فادر کو چھوڑائے گا لیکن جیسے ہی وہ سیکریٹ روم میں چاہتا ہے تو اس پر ایک پیچ پڑا ہوتا ہے جس پر سارے کانٹیسٹن کی پیچرز لگی ہوتی ہیں اور ساتھ کمپلیمنٹس لگی ہوتے ہیں گوریلا کی پیچر کے ساتھ لگا ہوتا ہے نیشرل بان سینگر اور اس کا اوریشن ایکسیلنٹ تھا یہ دیکھ کے وہ اپنا مائنڈ بدل لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں چوری نہیں کروں گا بلکہ جیتوں گا ادھر تیٹر میں شو شروع ہو جاتا ہے وہی ریچ سینگر بھی آ جاتی ہے تاکہ ان کے شو کو دیکھ سکے اور یہ جج کر سکے کہ واقعی یہ شو اس لائک ہے کہ میں اسے سپانسر کروں یا نہیں اب شو تو کافی اچھا چل رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک پیرز کا گروپ آ جاتا ہے وہ یہاں پر اس لیے آئے تھے کیونکہ ادھر ماؤس نے انہیں دھوکہ دیا تھا ان کے ساتھ منی کیمبلنگ کی تھی تو یہ بیرز یہاں پر اپنا پیسہ لینے آئے تھے اور یہاں وہ اسے ٹریئر بوکس کو توڑ دیتے ہیں جس میں پرائز منی ہے لیکن جیسی وہ بوکس ٹوٹتا ہے تو اس میں چند پیسوں اور چند چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا سارے کے سارے کانٹیسٹنٹس اور میمبرز اسے پوچھنے لگتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں ہیں تو بس تر انسا کا جواب نہیں دے پاتا ساتھ ہی ساتھ اس کا بسٹیج اور سارا بیکگرانڈ بھی ٹوٹنے لگتا ہے اور پانے کی وجہ سے وہ سارے لوگ بہہ کر باہر آ جاتے ہیں وہ ریڈ سنگر پر ان کو سپونسر کرنے کی بجائے وہاں سے چلی جاتی ہے تھیٹر سارا کا سارا ٹوٹ چکا تھا بسٹر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور چل دیگہ ہمبر بینک آ کر اس پر گبزہ کر لیتا ہے بسٹر اب بلکل پروک ہو چکا تھا وہ کافی اداس ہو جاتا ہے اور اپنی اسسٹن کے ساتھ ملکی ایک کار ووش کے لیے کام کرتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کنٹسٹن جو اوڈیشنز دینے آئے تھے بسٹر کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہم مل کر اپنا ایک شو بنا سکتے ہیں پہلی تو بسٹر منع کرتا ہے لیکن پھر اس کے خودی مائن میں گوش آتا ہے اور وہ مان جاتا ہے یہ سب لوگ مل کر ایک لائف شو کی تیاری کرنے لگتے ہیں اور اسے ٹوٹی ہوئی جگہ پر جاتے ہیں اس کو سیٹ اپ بناتے ہیں اور اپنا شو تیار کرنے لگتے ہیں اب شو کا دن آ جاتا ہے سٹنگ ارینجمنٹ بھی کافی کول ہوئے ہوئی ہوتی ہے پہلی وہاں پر صرف چند ہی لوگ آئے تھے اور ان میں سے وہی تھے جو ان کنٹسٹن کے فیملی ویمبرز تھے خیلی لکی لیے ہاں پر ایک رپورٹر آ جاتا ہے جو اسے کور کرنے والا ہے اور یہ لائف ٹی وی پر بھی جائے گا اب جیسے ہی شو سٹار ہوتا ہے اور کنٹسٹن اپنی پرفارمنس دیتے رہتے ہیں تو ان کے گھر والے بہت خوش ہوتے رہتے ہیں تو ان اسکوریلا کے فادہ بھی جو جیل کے ٹی وی میں یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹی کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور جیل دور کے اس طرف آنے لگتے ہیں اب جیسے ہی فیمل پوکیپائن کے گانے کی آواز آتی ہے تو وہی پینک مینیشر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ پینک کی پروپیٹی ہے یہاں سے نکل جاؤ پر اس کی کوئی بھی نہیں سنتا اور سارے کے سارے اس فیمل پوکیپائن کا گانہ انجوئے گھرے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر وہ خود ہی وہاں سے چلی جاتی ہے اب بھاری آتی ہے اس فیمل ایلیفنٹ کی پہلے تو وہ شرماد ہی ہوتی ہے لیکن جیسے تیسے کر کے سٹیج کی طرف آ جاتی ہے اب اس کے بھاری ویٹ کی وجہ سے سٹیج ٹوٹ جاتا ہے لیکن سامنے بیٹھے لوگ اس کا کانہ پھر بھی انجوئے کرنے لگتے ہیں بسٹر بھی پرفارمنس بہت انجوئے کر رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر اور لوگ گھانے لگتے ہیں اور ان لوگوں میں سے ایک وہی ریڈ سنگر یعنی لامپ کی تادی بھی ہوتی ہے وہ بسٹر اس کے تیٹر اور اس کے کانٹیسٹن سے بہت امپریس ہوتی ہے اور پینک سے یہ پروپیٹی یعنی تیٹر واپس سے خرید لیتی ہے وہ تیٹر کو سپانسر بھی کر دیتی ہیں اور اس کے بعد بسٹر اور باقی سب کے حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں ان کا تیٹر بہت اچھے سے چلنے لگ جاتا ہے تو یہ ہوا سنگھ کا پارٹ ٹو وہی فیمس سنگر اس کو سپانسر کر رہی تھی اور اب یہ لوگ مل کر تیٹر رن کر رہے تھے ان کی تیٹر میں اچھی اچھی پرفارمنسز بھی ہونے لگیں تھیں اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ان کی تیٹر میں ایک شاندار پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سارے کے سارے انیملز پرفارم کر رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی آرڈینس میں ہم ایک ٹیلن سکاوٹ کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے کسی پرفارمر کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی لیکن ازر شاہد کوئی اچھا نہیں لگتا تو وہ شو سے اٹھ کے ہی باہر چلے جاتی ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹری ہوتی ہے کہ تب ہی بسٹر اس کے پیچھے بیچ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے یہ کیا کوئی آپ کو پسند نہیں آیا پر وہ بچ جس نے گلاسز لگا رہی کی ہوتی ہیں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی بسٹر سائیکل پر اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی اسے کوئی جواب نہیں ملتا اس کے بعد بسٹر اتاث ہو کر تھیٹر واپس لوڑ جاتا ہے جہاں اس کے سامنے وہی فیمیس سنگر کھڑی ہوتی ہے یعنی ان کی سپونسر وہ اسے سمجھا رہ لگتی ہے بسٹر کچھ نہیں ہوتا کریئر میں اب سند آنس آتے رہتے ہیں تمہیں صرف اس کی وجہ سے اپنا موٹ نہیں خراب کرنا چاہیے ہمیں اور موکے ملیں گے ہم اور اچھا کر کے دکھائیں گے پر بسٹر اس سب سے نکل ہی نہیں رہا ہوتا کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے لیکن وہ فیمیس نہیں ہو پا رہا ٹھیک سے اور آج تو اس کی انسلٹ رہی ہے جب اس بچ نے اس کا کوئی ٹھیک سے جواب ہی نہیں دیا اب رات کو جب بسٹر سو رہا ہوتا ہے تو اسے ترہاں ترہاں کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہمارا شو اسی ترہاں رہے گا آگے نہیں جائے گا وہ بس اسی پریشانی کی سوچ ملتا ہے تیار ہوتا ہے پینٹکوٹ پہنتا ہے تائے لگاتا ہے اور نکل پڑتا ہے سارے کانٹیسٹن سے ملنے کے لیے جو اس کا شو چلا رہے تھے وہ ان سب کو کال کر کے ایک جگہ پر بلاتا ہے جو کہ بس ٹین ہے تاکہ ان سے کوئی زبوری بات کر سکے اب سارے کے سارے کانٹیسٹن وہاں پر آ جاتے ہیں اب یہاں پر سارے پریشان ہوتے ہیں لیکن یہ ٹیسین لیا جاتا ہے کہ وہ ہار نہیں مانیں گے انہیں ایک شو کی اوڈیشن کیلئے جانا تھا جس میں وہ بس میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ اپنے دیزگنیٹک لوگیشن پر پہنچ سکیں اب اس بس میں وہ سارے مل کر دانس کرنے لگتے ہیں اور سنگنگ کرنے لگتے ہیں اور بس کے باقی پیسنجرز بھی ان کے ساتھ انجوئے کرنے لگتے ہیں اب چل دیکھ یہ پیارہ سفر بھی ختم ہو جاتا ہے اور منزل آ جاتی ہے یہ ایک کرسٹل کمپنی ہوتی ہے جو شوز کی اوڈیشن لیا کرتی تھی تا وہ وہاں پر تھوڑا سا لیٹ پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے ریسیپشنیسٹ انہیں اندر نہیں آنے دی تھی وہ سب تب تو وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ سوف پورٹ پر پکچر لگی ہوئی ہے اور وہ بھی کسی الیفینٹ کی ہے جو وہاں پر ایزا سوئی پر کام کرتا ہے اور اس کا کوسٹم بھی وہاں پر لٹکا ہوا ہے تب ان لوگوں کو ایک آئیٹی آتا ہے بسٹر اسی فیمیل الیفینٹ کو یعنی اپنی کنٹسٹن سے کہتا ہے کس کا کوسٹم پہن کے اندر چلے جاؤ کوئی بھی تمہیں نہیں پہچان سکے گا وہ ایسے ہی کرتی ہے اور یہ سب لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہ کوسٹم پہن کر اس وقت چلے جاتے ہیں جہاں پر اوڈیشنز ہو رہے ہیں واقعی ان کو کوئی نہیں پہچانتا تب ہم وہاں پر کرسٹل کمپنی کا آنر دیکھتے ہیں یعنی کرسٹل کو دیکھتے ہیں وہ اوڈیشنز لے رہا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور اوڈیشنز دیکھ دیکھ کے پور ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر انٹری ہوتی ہے بسٹر اور اس کے ٹیم کی وہ لوگ مل کر پرفارم کرنے رکھتے ہیں لیکن ان لوگوں کو عادت ہی چھوٹے چھوٹے شوز میں پرفارم کرنا تو یہ اپنا بیس نہیں دے پاتے جس کے بعد کرسٹل انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا شوز بہت بڑا ہے یہاں پر پوری تیاری کے ساتھ آنا چاہیے مجھے کوئی بھی بسند نہیں آ رہا تب ہی بگی اسے کہتا ہے کہ سر ہم سپیس ٹیم بھی رکھ کے ٹرائے کر سکتے ہیں یہ سنگے کرسٹل بہت حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یہ آئیڈیا کافی یونیک لگا تھا ساتھی بسٹر بھی بول پڑتا ہے کہ ہم جو گانا کہیں گے وہ آوٹ آف دی ورلڈ ہوگا اور یہ گانا کرسٹل کے فیورٹ سنگر کا ہوتا ہے تو وہ انہیں پروسیڈ کرنے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس تیاری کے لیے صرف تین ویگز ہیں اس کے بعد ہم اپنا فائنل شو رکھیں گے لیکن تب ہی وہاں پر رسیفشنس آ جاتی ہے اور کرسٹل سے ان کو دور پھکانے کا بھیجتی ہے پھر کرسٹل ان سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چاہو میں نے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ان سب کو ایک شاندار سے ہوتیل ملے کر جا جاتا ہے جہاں پر یہ لوگ رکھنے والے ہیں اب وہاں پر جا کر بسٹر انہیں اپنا تین سمجھانے لگتا ہے کہ کس کس نے کون کون سا کریکٹر کرنا ہے ساتھی ساتھی انہوں نے کرسٹل سے یہ بھی وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کول اوے کو اپنے شو میں لے کر آئیں گے انفیکٹ کول اوے ایک لائن ہے اور وہ بہت بڑا لیجنڈ راک سٹار ہے لیکن پندرہ سال سے وہ ریٹائر ہو چکا ہے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن وہ کہیں بھی پفارمنس نہیں دیتا اور اب کی بار بسٹر اور اس کی ٹیم اپنی پفارمنس میں اس کو بھی شامل کرنے والے ہیں اب یہاں پر بسٹر اپنی اسسٹن سے کہتا ہے کہ جا کر کول اوے کو لے کر آؤ اور جیسے اس کے گھر شاتی ہے تو وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو پائک پر ہوتا ہے اس کا موں کورٹ ہوتا ہے وہ بسٹر کی اسسٹن پر ایک گن شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن لکیری اس گن میں سے پلٹس کے جگہ کلر فل کلرز نکل رہے ہوتے ہیں اسسٹن یہ دیکھر در کر بھاگنے لگ جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کی ایک آنکھ میں نکل جاتی ہے جو کہ نکلی تھی اور یہاں پر ایک فنی سین ہوتا ہے جب اپنی آنکھ کو دھون نہیں پاتی تو تیزی میں وہاں سے ایک سیپ کو ہی اپنی آنکھ میں لگا لیتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بسٹر کی پاس کرسٹل آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے جسے ایکٹنگ کرنے کا بہت شوک ہوتا ہے اور سال ہی ساتھ وہ کال اوے کو بہت پسند کرتی ہے ہاں دوسری طرف جب وہ سی میل پہ کی اپنی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے جس نے شوکی اپننگ کرنی تھی اور اس کا مین کریکٹر تھا تو جب ٹریننگ سینٹر پر جاتی ہے تو وہاں پر کافی انچی ہائٹ ٹیکٹر در جاتی ہے اور وہیں گر جاتی ہے یعنی پیٹ جاتی ہے تو یہ سب جب کرسٹل کی بیٹی دیکھتی ہے تو وہ بسٹر اس کی ٹیم سے کہتی ہے میں یہ رول پلی کر سکتی ہوں اگر تم لوگوں کی کنتیسٹنڈ در رہی ہے تو پر بسٹر اس سے کہتا ہے نہیں نہیں وہ بھی در رہی ہے وہ سیکھ چاہے گی اور در بھی لے گی پر یہاں پر کریسٹل بسٹر سے غصے سے کہتا ہے کہ میری بیٹی اگر یہ رول کرنا چاہ رہی ہے تو تم کون ہوتے اسے منع کرنے والے میں بس اپنی بیٹی کو خوش دکھنا چاہتا ہوں اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی شو سے آٹ ہو گئے ہم اس فیمل بیٹی کو بھی اپنا رول اسے کو دینا پڑتا ہے یعنی کرسٹل کی بیٹی کو وہ ایسے پریٹنڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ رول آپ لے لو مصطف ایسے بھی ٹرڈ لگ رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ کھیلے مشاہ کر بہت روتی ہے کیونکہ اس کا ٹرین رول چاہ چکا تھا اب ادھر ہم اسے کوریلا کو دیکھتے ہیں جس کا ٹرین رول اس پر کافی غصہ ہو رہا ہوتا ہے کہ تم ٹھیک سے نہیں کر رہی ہو کوریلا باہر چاہ کر اپنا سکیٹنگ بورڈ توڑ دیتا ہے لیکن تب اسے ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے کتنا غلط کام کیا تو وہ نیا سکیٹنگ بورڈ خریدنے جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ شوپ سے باہر آ رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک سٹریٹ ٹانسر ہے جو کہ ایک کیٹ ہے وہ اس کے دانسے کافی امپریس ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم میری ٹرینر بنو گی مجھے تم سے ٹانس سیکھنا ہے اور یہ میرے لئے بہت ضروری ہے آج کر تو وہ کیٹ کہتی ہے میں تمہیں ایسے کسے دانس سکھاتوں وہ لوگ ایک ریسٹرین میں شاتے ہیں اور یہاں پر کوریلا اپنا گانا کاتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹانس کرنے لگتا ہے جسے ساری ہوتیل کے لوگ انجوئی کرنے لگتے ہیں کیٹ کو بھی دیکھ کے اچھا لگتا ہے اور اس کی ٹرینر بننے کے لئے مان جاتی ہے آپ وہ لوگ اسی جگہ پر چاہتے ہیں جہاں پر گوریلا کا پورانا ٹرینر ہے یعنی ٹریسٹل کی دیو سے اسائن کیا گیا گوریلا اس ٹرینر سے کہتا ہے کہ یہ کیٹ آپ سے اچھی ٹرینر ثابت ہو سکتی ہے تو وہ ٹرینر ان سب سے کہتا ہے ٹھیک ہے تو میں تم لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں تم لوگ اگر اسے سمجھتے ہو تو اس کو پروف کر دو تو کیٹ یہ چیلنج ایکسپٹ کر لی دی ہے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بسٹر جب اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے تو تب ہی وہاں بھر اس کی اسیسٹنٹ آ جاتی ہے وہ ان کو بتانے لگتی ہے کہ کال اوے کسی بھی طرح ہمارے ساتھ نہیں آئے گا وہ تو بہت روٹ ہے اس نے گھر کے باہر گارڈ رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی اسے مل ہی نہ سکے اب یہ بات بسٹر کو کافی پریشان کر دیتی ہے اور اس چیز کا پتہ کرسٹل کو بھی چل جاتا ہے کرسٹل بسٹر کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے اور اس پر کافی ساتھا غصے ہوتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ کسی بھی حال میں مجھے کال اوے یہاں چاہیے میں نہ تم سب کو میں باہر اٹھا کر پھینکوں گا اب بسٹر کافی پریشان ہاں اسی پوکیپائنگ کو اپنے ساتھ لے کر کال اوے سے ملنے چاہتا ہے وہ لوگ کال اوے کے گھر کے باہر پہن جاتے ہیں اور یہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ بائپ پر کوئی آدمی نہیں بلکہ وہ خود ہی تھا وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوتا تو وہ لوگ والز اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ والل ایلیکٹرک وال ہوتی ہے جس سے شوق لگنے کی وجہ سے بسٹر اور پوکیپائنگ دونوں ہی وہاں پر گر جاتے ہیں اندھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیمل ایلیفنٹ جب ایک بل کے ساتھ پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تو اسے اس کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور وہ فوراں سے دروازہ کھول کے باہر چلی جاتی ہے تب ہی دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے ایک آئس کرم سیلر ہے جو اسے کون اوفر کرتا ہے وہ بھی ایک ایلیفنٹ ہوتا ہے تو اسے دیکھتے ہی ایک فیمل ایلیفنٹ سوچ لیتی ہے کہ یہی میرا پارٹنر ہو سکتا ہے ادھر ہم بسٹر اور پوکیپائن کو دیکھتے ہیں جب ان کی آنکھیں گھولتی ہیں تو ان کے سامنے کال اوے ہوتا ہے وہ اس کے گھر میں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلے تو وہ درش آتے ہیں لیکن پھر بسٹر اس سے کہتا ہے کہ کیا آپ ہمارے شو میں آ سکتے ہیں ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے اور آپ کی پریزنس ہمیں بچا سکتی ہے لیکن کال اوے ان کو منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بس اگر میں نے تم لوگوں کو اس گھر میں آنے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم لوگوں کی ہر بات مانوں گا تم لوگوں بس تھوڑا ہی ٹائم ہے یہاں سے نکل جانا ادھر ہم کوئی لگو دیکھتے ہیں جو اسے کیاٹ ٹرینر کے ساتھ کافی اچھی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے اور دن راہ دیکھ کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ فیمل اللی فینڈ بھی جو اسی پارٹنر سے ملنے چاہتی ہیں یعنی اسی ایلی فینڈ سے جو اسے اچھا لگیا تھا پر اس میں اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ وہ صرف بات شروع کر سکے آن دوسری طرف صبح ہو جاتی ہے بلسٹر اور پاکیپائن اٹھ جاتے ہیں وہ وہاں سے جانے سے پہلے ایک بار پھر سے کالوے سے پوچھا رہتے ہیں کہ کیا پلیز آپ ایک اور آخری بار ہمارے شو میں آ سکتے ہیں تو یہاں کالوے انہیں ساری سچائی بتا دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری وائف مر چکی ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد میرا کہیں دل نہیں لگتا میرا پرفارم کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا اور جب میں سٹیج پر جاتا ہوں وہ میرے سامنے نہیں ہوتی تو میں اپنا کانفیڈنس کھو دیتا ہوں اس لئے تم لوگ جاؤ یہاں سے ابھی تر پاکیپائن جانے سے پہلے بسٹر سے کہتی ہے کہ میں یہاں پر رکھتی ہوں تم چلے جاؤ میں اس کو کنوینس کرنے کی کوشش کروں گی اب بسٹر تو وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن پاکیپائن وہیں سیڑھیوں پر پیٹ کر ایک اٹھار بچا کر اپنا کانا کانے لگتی ہے جو شیر یعنی کولوے کو باہر کینچ لاتا ہے اور اسے کے ساتھ سٹیرس پر پیٹ کے اس کا کانا سننے لگتا ہے اور کہیں گھو جاتا ہے اور در جب بسٹر فارم پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کرسٹر کی بیٹی بلکل بھی اچھا پرفارم نہیں کری تو وہ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی فیمیل بگی کانٹسٹن کو فاپس لانا ہوگا یہ سن کر کرسٹر کی بیٹی کا غصہ آ جاتا ہے اپنے فادر کو بتانے چاہتی ہے اب یہاں پر کرسٹر بسٹر کو بلا لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہاری اتنی حمد کہ تم نے میری بیٹی کو ایسا کہا وہ اسے جھت سے نیچے بھینگنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کرسٹر کا اسیسٹنٹ آ کر اسے بتاتا ہے کہ آپ کی لائف میٹنگیں جلدی پہنچی ہے تو کرسٹر بسٹر کو جلدی سے کمرے میں بند کرتا وہ اپنی لائف میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا چاہتا ہے لیکن تب ہی فہاں پر وہ لمبے بالوں والی اور گلاسز والے بیچ آ جاتی ہے اور بسٹر سے کہتی ہے جتنی جلدی ہو سکے تم اس کمرے سے نکل جاؤ کیونکہ جب کرسٹر کو غصہ آیا ہوتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا اور وہ سکتا بچ ماری چاند لے ہی لیتا اہودر بسٹر بھاگ کر اپنی ہٹیل جا رہا ہوتا ہے تاکہ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بتا سکے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ کرسٹل انہیں مانٹ آلے گا پر راستے میں اس کا فون سڑک پر ہیٹیر جاتا ہے اور گاڑی کے نیشے آ کر ٹوٹ جاتا ہے اب جیسے تیسے کر کے وہ ہٹیل پہنچ جاتا ہے اور ایک سوٹ کیس میں چھپ جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر وہ پوکیپائن اسی کول اوے کو لے کر آج آتی ہے یعنی اسی لیجنڈ سنگر کو بسٹر کافی ٹرہ ہوا ہوتا ہے تب اسے کہتا ہے کہ بس کیسے بھاگ جاؤ ہم یہاں پر اور نہیں رکھ سکتے کرسٹل ہمیں مارنے آ رہا ہے لیکن تب ہی یہاں پر وہ لوگ یہ ڈیسائر کرتے ہیں کہ یہ لوگ کرسٹل کے آنے سے پہلے پہلے ہی دیتر میں جا کر پرفارم کر لیں گے اب تب ہی یہاں پر کرسٹل کے پیٹی بھی آ جاتی ہے جو ان سب سے کہتی ہے کہ بے شئر میں نے تم لوگوں سے تمہارے رول چھینے اور تم لوگوں کو تنگ بھی کیا لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مرٹر کو سپورٹ کریں میرے فاتر پسٹر کو مارنے والے تھے اس کیلئے میں سوری کہتی ہوں اور اس بات میں میں اپنے فاتر کا ساتھ بلکل نہیں دینے والی اب تب ہی وہاں پر کوریلا اپنے فاتر سے کہے کہ وہاں پر سیکیورٹی کا نظام پڑھوا دیتا ہے اب وہ لوگ دیجے میں پرفارم کرنے چاہتے ہیں اور اہی گارڈز کی بات تو وہاں پر فیمل پیگی کے سارے کے سارے بچے یعنی پگلٹس آ کر انہیں دسٹریکٹ کرنے لگتے ہیں اور اب شو فائنلی سٹارٹ ہو جاتا ہے سب سے پہلی پرفارمنس ہوتی ہے کوریلا کی وہ کافی اچھا ڈانس کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی پاس اس کا پرانا ٹرینر آ جاتا ہے اور اس سے لڑنے لگتا ہے کوریلا نیچے گرش جاتا ہے لیکن اس کی کیٹ ٹرینر اسے دور سے کہتی ہے تم یہ کر سکتے ہو اٹھ جاؤ اب کوریلا توپارا سٹ کے اپنا ڈانس اچھے سے پرفارم کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر کرسٹل بھی آ جاتا ہے اور ان کے شو کو دیکھ کر غصہ ہونے لگتا ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے جو وہاں پر ایک ایلین کا رول پلی کر رہی ہوتی ہے وہ اسے منع کرتا ہے لیکن یہاں پر وہ اپنے فادہ کی ایک نہیں سنتی اب تب ہی وہاں پر بلسٹر بھی آ جاتا ہے اب کرسٹل جس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ نیچے سے موف کر سکتی ہے تو بلسٹر اس جگہ کو کھولتے ہوئے کرسٹل کو وہی بر بند کر دیتا ہے اب نیکس ٹرن ہوتی ہے اس فیمل ایلیفینٹ کی آپ اس پل کے ساتھ بلکل بھی کمفیٹیبل فیل نہیں کر رہی ہوتی تب ہی وہ اوڈینس میں دیکھتی ہے کہ وہی فیمل ایلیفینٹ کا کرش بیٹا ہے یعنی وہ میل ایلیفینٹ جسے فیمل ایلیفینٹ بسند کرنے لگی ہے وہ اس پل میں اس کو ایمیشن کرنے لگتی ہے اور پھر بہت اچھا ڈانس کرتی ہے اوڈینس میں بیٹا ہوا اب وہ ایلیفینٹ بھی اس کی پافرمنس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسل کے پاس اس کا اسسٹینٹ آج آتا ہے اور اسے اس کیت سے ازاد کر دیتا ہے اب کرسل جیسی ازاد ہوتا ہے تو بسٹر کو بھی اپنے ساتھ اوپر لیاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے بند کیا اور یہ کہتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے پھینک دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر فیمل بگی کی پافرمنس سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے سارا تھیم سپیس والا ہوتا ہے اور اس سے بہت انچی جگہ سے جم کرنا تھا پہلے تو وہ ٹر رہی تھی لیکن جیسے دیکھتی ہے کہ بسٹر نیچے گرنے والا ہے تو وہ فوراں سے جم کر کے اس کو کیچ کر کے بچھا لے دی ہے اور اس کو سیفلی لینڈ کروانے کے بعد آگے بھرتی ہے اب یہ دونوں بھی گیس مل کر شو پرفارم کرنے لگتے ہیں اب نیکس ٹرن ہوتی ہے ایک گال اوے یعنی لیجنڈ راک سٹار لوائن کی پر یہاں وہ پھر سے ہی موشٹن ہو جاتا ہے اور پرفارمنس کے لیے نہیں جا پا تھا اور اس کی پارٹنر ہوتی ہے وہی پاکیوپائن اب گال اوے اسے کہتا ہے کہ تم اکیلی جا کر پرفارم کر لو پاکیوپائن جیسی سٹیج پر شاتی ہے کٹار پلے کرتی اور ساتھ ساتھ گال اوے کا ہی کانہ کھانے لگتی ہے جو گال اوے کو بہت پسند آتا ہے اور وہ آہستہ اس سکر کے سٹیج پر آ جاتا ہے اب اس کو دیکھ کر آڈینس تو پاغل ہو جاتی ہے اور شو مچا کے ان سب کو شیئر اپ کرنے لگتی ہے اب یہاں پر ایک ایک کر کے سب کی پرفارمنسز ہو جاتی ہیں بسٹر بھی بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ آڈینس تھی اور ان سب ہی نے اس شو کو بہت پسند کیا تھا اب کرسٹل جب یہ دیکھتا ہے کہ شو تو بڑا سکسیسول ہوا ہے تو بڑی چلاکی سے سٹیج پر جا کے سب کو تینکیو کہتا ہے اور آڈینس کو بتانے لگتا ہے میں جانتا ہوں یہ سب میری محنت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا اب سب کا یہ آنے کے لیے بہت شکریہ لیکن آڈینس تو جانتی تھی کہ یہ بسٹر اور اس کی ٹیم کی محنت ہے تو وہ سب کرسٹل کی بات پر دھیان ہی نہیں دیتے ساتھ ہی ساتھ وہ کرسٹل کا مساق بھی اڑانے لگتے ہیں جس کے بعد کرسٹل کو بہت برا لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر پولیس بھی آش آتی ہے جو کرسٹل کو اس کے سکیم کی وجہ سے ارسٹ کر لیتی ہے اور وہاں سے لے جاتی ہے اب یہی سب لوگ اس دکہ پر واپس جانے لگتے ہیں جہاں سے آئے ہوتے ہیں یعنی بسٹر اور اس کی ٹیم کے ٹاؤن بسٹر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہی کلاسز والے بچ بھی ہے کرسٹل کی بیٹی بھی ہے اور یہ سب اپنا سفر بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اس بچ کو ایک کال ریسیب ہوتی ہے اور وہ ان سب سے بتاتی ہے کہ اس ٹاؤن کی سب سے فیمس سنگر آپ لوگوں کو اپنا شو کرنے کے لیے بلا رہی ہے وہ لوگ اپنی بس کا رخ اس طرف مورتے ہیں اور اس شو تک پہنچ جاتے ہیں بسٹر یہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے جس فیمس سنگر کا شو یہ لوگ کرنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی فیمس سنگر ہے یعنی اس کی دوست لامکی دادی اور وہی عورت جو ان کو سپونسر کر رہی ہے یہاں برمین کا شو کافی فیمس ہوتا ہے اور سب لوگ ان کے فین بن چکے تھے یہ بینڈ اب آہستہ آہستہ پوری دنیا میں فیمس ہونے لگا تھا اور اپنا نام بنا رہا تھا یہ سب بسٹر اور اس کی ٹیم کی محنت کے بغیر نہیں پوسیبل ہو سکتا تھا اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پرنٹ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ